کسان بھائیو گیہوں میں تیسری سچائی کب کرنی چاہیے گیہوں کی بالیاں موٹی اور لمبی کیسی کرنی چاہیے ہمیں گیہوں کی پیداوار کیسے بڑھائے تو آج اسی ٹوپک پر ہم بات کریں گے اگر ہمارے چینل پر پہلی بار ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور شاتھ میں بیل گھنٹی جرور دبا لیں کسان بھائیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب بات کریں گے ایک نمبر پر کہ ہمیں گیہوں میں تیسرا پانی کب لگانا چاہیے گیہوں کی میں تیسرا کسان بھائیو جب ہمیں پانی لگانا چاہیے جب ہماری گیہوں کی پھسل لگ بھک ستر دن کی ہو چکی ہے تو آپ لوگوں کو تیسری سچائی کر دینا چاہیے آپ لوگ تیسری سچائی کرنے سے پہلے دیکھتے ہوگے جب آپ کی گیہوں کی پھسل ساٹھ سے پینسٹھ دن کی ہو رہی ہے یا ستر دن کی بھی ہو گئی ہے اس سمیں آپ لوگوں کو گیہوں کی پھسل میں پیلا پن نجر آ رہا تو آپ لوگوں کو پیلا پن آپ لوگوں کو ہٹانے کے لیے آپ لوگوں کو کون سا اس پرے کرنا ہے اس پر ہم بات کریں گے اس سے پہلے تھوڑی سی ہم اور جان کریں کر لیں کیونکہ کسان بھائیو ہمارے جب لگ بھک ستر دن کی گیہوں کی پھسل ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اپنی گیہوں کی پھسل میں پریاب مطرہ میں نمی ہمیشہ کے لیے بنایا رکھنا چاہیے وہاں پہ آپ کو گیہوں کی پھسل کو سوکھنے نہیں دینا ہے نہیں تو ہمارے گیہوں کے اتپادن میں کم ہی آ جائے گی تو کسان بھائیو آپ لوگوں کو اگر پیلا پن آپ لوگوں کے گیہوں کی پھسل میں دکھائے پڑ رہا ہے تو آپ لوگوں کو ایک کلو گرام یوریا لینا ہے اس کے ساتھ میں آپ لوگ جنگ سلفیڈ جو آتا ہے 33% والا اس کو 700 گرام لے لینا ہے ان کو اس پر کر دو گے اگر آپ لوگ جنگ سلفیڈ جو ہے اگر آپ نے پہلے استعمال نہیں کیا ہے تو اس سمیں جرور استعمال کر لیں اس سے بہت ہی اچھا ہمارے گیہوں کی پیدا ملتا ہے کسان بھائیو آپ لوگ کے کھیت میں اچھی طریقے سے گروت ہونا شروع ہو جائے گا پھر سے اور آپ لوگوں کی جو فصل ہے ہری بھری ہو جائے گے کسان بھائیو تیسری سچائی کے بعد ہماری گبوڑ عوستہ آ جاتی ہے گبوڑ عوستہ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہماری بالیاں نکلنے کا سمیں چار پان دن پہلے ہم کو یہ اسپریے کرنا ہے اس اسپریے میں آپ لوگوں کو لینا ہے یہ ان پی کے جیرو بان چونتیس کسان بھائیو یہ بہت ہی ہماری گیہوں کی فصل میں اس سمیں بہت اچھا فائدہ دیتا ہے اگر ہم اسپریے کریں گے تو کسان بھائیو ہماری جو بالیاں ہیں وہ لمبی نکلیں گی موٹی نکلیں گی اس میں دانہ کا بھراؤ جو ہوگا وہ وجندار ہوگا ٹھوس ہوگا آپ کے دانے پچکیں گے نہیں کسان بھائیو جو اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو ان میں ریجلٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا کہ آپ کے کوئی کوئی گیہوں کے دانہ کا بھراؤ ہی نہیں ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس کا استعمال کر لوگے تو آپ لوگوں کا جو دانہ کا بھراؤ ہے سبھی برابر ہی ماترہ میں ہو جائیں گے اس صحیح طریقے سے ٹھوس اور چمکدار وجندار ہوں گے کسان بھائیو نپکی جیرو باؤن 34 میں جو ہمارا فاسپورس ہوتا ہے پوٹیسیم ہوتا ہے یہ صحیح طریقے سے ہمارے پودھے کو کام کرتا ہے تو فاسپورس ہمارے پودھے میں کیا کام کرتا ہے کسان بھائیو جو جڑوں سے لے کر دانوں تک ہمارے گیہوں میں بالیاں نکلنے تک جو فاسپورس ہے ہمارے گیہوں کے پورے پودھے میں مل جاتا ہے جس سے کہ ہمارے بالیاں لوگ لمبی نکلتی ہیں اور اس کے اندر جو دانہ ہوتا ہے اس صحیح طریقے سے بھرا ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پوٹیسیم کام کرتا ہے جو ہمارے پوٹیسیم کا کام ہوتا ہے یہ کسان بھائیو ہمارے پودھے میں روگ پرتیرودھگ چھمتا بڑھا دیتا ہے ہمارے پودھے میں پرکاس سنسلیشن بہت جاتا ہے جس سے کہ ہمارے پودھے دانوں کا بھراو صحیح طریقے سے ہوتا ہے لمبی بالیاں ہوتی ہیں وجہندار بالیاں ہوتی ہیں اور آپ کے دانوں کا بھراو پولکول ایک سمان سبھی بالیوں میں ہوتا ہے اس کے ساتھ میں کسان بھائیو آپ کو ڈال لینا ہے بوڑون بوڑون بیش پرتشکت والا جو آتا ہے اس کی معطرہ آپ لوگوں کو سو گرام لینا ہے ایک اکڑ کھیت کے لیے کسان بھائیو ان کو دونوں کو ملا کر ایک اکڑ کھیت کو آپ کو اسپرے کر دینا ہے بورون ڈالنے کے فائدے جو ہوتے ہیں کسان بھائیو آپ کے جو پودھے میں بھوجن پرکریا ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے تک برابر ہمارے پودھے کو ملتا ہے جس سے کی سبھی بھاگوں میں ہمارے پودھے میں یہ پہنچانی میں کام کرتا ہے جس سے کی ہمارے فسن میں میشن کا کام صحیح طریقے سے ہوتا ہے پراغن صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے جو ہماری بالیاں ہیں وہ صحیح طریقے سے نکلتی ہیں اور ہمارا جو بالیاں ہیں وہ موٹی نکلیں گے اس میں دانوں کا بھراو صحیح طریقے سے کرے گا کسان بھائیو آپ لوگوں کو بورون جو بیس پرست والا ہے اس کی ماترہ ہم کو سو گرام آپ کو ڈالنی ہے یدی آپ لوگوں نے ان خادوں کا استعمال آپ کی فصل ستر دن کی ہو گئی ہے یا پیسر دن کی ہو گئی ہے کر لیتے ہو تو آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا ریجلٹ آپ کی گیموں کی فصل میں دیکھنے کو ملے گا پیسان بھائیو اگر ہماری ویڈیو پر سند میں آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب سیر جرور کر دے دھنیواد